سبسکرائب کی دیئے ایتھینٹیک ایجوکیشن چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کی آل نوٹیفٹیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفٹیشن ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس ویلکم ان ایتھینٹیک ایجوکیشن چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الیکٹو فیلیک ایرمیٹک سبسٹیوشن ریاکشن کو سوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے پاس فیفٹ ٹائپ جو تھی کاربوکسی لیشنسی ہم نے اس کے تھری میتھرڈز دسکس کی ہے جس کے تھوہ سے ہم کیا کر سکتے تھے کاربوکسی لیشنس کروا سکتے ہیں ہمارے پاس جو نیکس جو کاربوکسی لیشنس کا میتھرڈ ہے یہ ہے پرکر رنگ کلوئیر میں ریاکشنس ہے اس ریاکشن سے ہم کاربوکسی لیشنس کروا سکتے ہیں کس طرح سے کروا سکتے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے تو اس کا بیسیکل ہمارے لیے ایڈمنٹیج کیا ہوگا ہم سائیکلک جو ہے آر گروپ جو ہے انٹروڈیوز سائیکلک جو آر گروپ بھی پریپیر کا سکتے ہیں سینس سائز کا سکتے ہیں اور اس کے اوپر جوہر آر گروپ بھی انٹریوز اور اس کے ساتھ ساتھ اس آر گروپ کے اوپر جہای کاربوکسلی گروپ بھی انٹریوز کروا سکتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے یہ ایک سی پیشی لینی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم میلونک ایسٹر بولتے ہیں اور یہ میلونک ایسٹر یہاں پہ سی ایچ ٹو لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سی ڈ آب لو سی to آج فائیب سی ڈبل او سی ٹو ایچ فائیب گروپ لگے ہوئے ہیں یہ الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ سی پی شیز ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ سی ایچ ٹو گروپ یہی ہے اور اس کے ساتھ یہ دو گروپ جو لگے ہوئے ہیں ضروری نہیں کہ یہ ہم ایسٹر ہی لیں اس کی بجائے ہم کوئی اور گروپ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں ایکس اور ایکس پرائیم لکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی بھی یہ دو الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ ہو سکتے ہیں تو یہ اگر دیکھیں یہ سی ایچ ٹو ایک طرف نائٹرو گروپ لگا سکتے ہیں الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ ہے اور یہ ایک طرف کاربوکسلی گروپ لگا سکتے ہیں یہ بھی الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ ہے یہ مائیکل ہمارے پاس سی ایچ ٹو جو ہے یہ مائیکل اکسیپٹر اس کو کہتے ہیں آورال ہمارے پاس پرکننگ کلویر ریاکشنز کے اندر سی ایچ ٹو کے ساتھ ہم نے دو جو ہے الیکٹرون ویڈڈرائنگ گروپ لگانے ہیں جو الیکٹرون ڈینسٹی کو ویڈڈرائنگ کریں گے اور یہاں پہ اس کاربن کے اوپر پوزیٹیولی چارج لے کے آئیں گے اس کو الیکٹروفیلک سینٹر بنائیں گے جس وجہ سے یہ اس کے ساتھ جو دو پروٹان لگے میں سی ایچ ٹو ہے تو اس کے ساتھ دو ہائیڈروجن ہے یہ ہائیڈروجن ایزلی یہاں سے ریموو ہو سکے اس وجہ سے ہم یہاں پہ کیا لگاتے ہیں الیکٹرون ویڈڈرائنگ گروپ ٹو لیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو ہم الیکٹرون ویڈڈرائنگ گروپ لے رہے ہیں اسی کے ریسپیکٹیو ہم ایک بیس لیں گے جو یہاں سے پروٹان بھی پک کرے گی اگر یہ دیکھیں کہ یہ سی ڈبلو سی ٹو ایچ فائیو لیا ہوئے تو ہم یہاں پہ اس کے ریسپیکٹیو ایک بیس لیتے ہیں ہم الکوہل لے سکتے ہیں ایچ فائیو جو ہے آپ کے پاس سی ٹو یہ دیکھئے گا سی ٹو ایچ فائیو او نیگیٹیو جو ہمارے پاس جو ہے ایک بیس کے طور پر ایکٹ کرے گا جو یہاں سے پروٹان پک کرے گا تو سٹوڈنٹس ہم اس رییکشنز کو اب ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک ملونی کیسپور ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم نے کیا کرنا الیکٹرون ویڈرائنگ گروپ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ سی ایچ ٹو گروپ جو لگا ہوئے ہیں اس سی ایچ ٹو گروپ میں سے ایک ہم نے پروٹان جو ہے بیس سے پہلے ریموو کروانے ہیں ملونک ایسٹر ہے ملونک ایسٹر بھی پڑھ سکتے ہیں ملونک ایسٹر سے بیس کے تھروں جو سی ایک پروٹان پک کرنا ہے کیونکہ یہ الیکٹرون ویڈرائنگ گروپ ہیں اس کاربن کو پوزیٹیولی چارج بنائیں گے تو بیس سے یہ پروٹان پک کیا یہ الیکٹرون ڈینسی ہم اس کاربن پر شفٹ کریں گے تو کاربن پر نیگٹیو چارج جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے ایک یہ پروڈکٹ بن جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ والے جو گروپ ہیں یہ آگے ہم ری ایکشنز پروسیڈ کر رہے ہیں یہ ان گروپ کو میں یہاں پہ ایکس پرائیم اور ایکس کا نام دے رہا ہوں یہ ہمارے پاس ایکس ہے اور یہ ایکس پرائیم ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سی ڈبلو سی ڈو ایچ فائیو گروپ ہے یہ بھی سی ڈبلو سی ڈو ایچ فائیو گروپ ہے میں جنرل فرم کے اندر لکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو اس کاربن پر ہمارے پاس نیگٹیو چارج آ گیا اس کو ہم الکائل ہلائیڈ کے ساتھ جو ہے فرس ٹیپ کے اندر جو ہے سیکنڈ سٹیپ کے اندر سوری ریاکٹ کرواتے ہیں فرس ٹیپ میں ہم نے بیس سے میلونی کیسٹر سے سی ایچ ٹو سے ایک پروٹان پک کر لیا اس کو نیگٹیو چارج بنا دیا اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں اس کا الکائل ہلائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرواتے ہیں ہم نے ایسا الکائل ہلائیڈ لینا ہے جس کے دونوں ٹرمینل پوزیشن کے اوپر ہیلوجنز لگے ہوں ہلائیڈ لگے ہوں برومین لیے ہیں یا کلورین لیے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس ٹرمینل پوزیشن پہ لگے ہوئے ہیں یہ نیگٹیو چارج جو ہے اس ٹرمینل کسی بھی ایک ٹرمینل کاربن پہ اٹیک کرے گی اس کاربن پہ اٹیک کرے یا اس پہ اٹیک کرے تو یہ آپ کے پاس ایک لیویں گروپ یہاں سے ریموو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس سی ایچ کے ساتھ جو یہ آپ کے پاس یہ گروپ بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جو ہے آپ کے پاس یہ الکائل ہلائیڈ بھی اس کے ساتھ اٹیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ نیگیٹیو چارج کے تھوڑ اس نے اٹیک کیا تھا ٹھیک ہے اس نیگیٹیو چارج نے جب اٹیک کیا اس کا نیگیٹیو چارج یوٹیلائز ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس نیوٹرل ہو گیا اور اس کے ساتھ جب اس نے یہاں پہ اٹیک کیا تو اس کے اوپر نیگیٹیو چارج آ گیا اس نیگیٹیو چارج کو ہم نے سٹیبلائز کرنے کے لیے یہاں سے یہ بونڈ جو ہے یہاں سے بریک کار کے لیکن ایسی بورومین پر شفٹ کروا گی تاکہ ہمارے پاس کاربن انکویلنسی سیٹی سوائی رہے تو ہمارے پاس جو ہے یہ کاربن ٹھیک ہے یہ کاربن اور اس کے ساتھ جو ایک یہ پروٹان لگا ہوئے اور اس کے ساتھ یہ دو ایکس گروپ ہیں مینٹ سے یہ والے گروپ جو ہم نے لیئے ہیں سٹارٹ کے اندر اور اسی طرح یہ ہمارے پاس جو گروپ سارا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہو جاتا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ میں پھر دوبارہ جیسے فرس ٹیپ کے اندر ہم نے بیس سے پروٹان پک کیا تھا کاربن پر نیگٹیو چارج لے کے تو اس نیگٹیو چارج کا ہم نے الکائل ہیلائڈ کے ساتھ رییکشنز کروایا ہے اب بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو سٹارٹ کے اندر بتایا تھا کہ یہ جو ہم دو ہیلوجنز لیتے ہیں الکائل ہیلائڈ ایسا لیتے ہیں ڈائی ہیلائڈ لیتے ہیں جس کے اندر دو آپ کے پاس ہیلوجنز ہو فرسٹ ہیلوجنز جو ہے یہ فرس ٹیپ کے اندر ریموو ہو تھا جب ہمارے پاس بیس جو ہے ایک پروٹان پک کر کے کاربن پر نیگٹیو چارج لے کے آتی ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ہے دوسرا جو ہیلوجنز ہے بیس نے اگین دوبارہ سے ایک پروٹان پک کرنا ہے ٹھیک ہے بیس اگین ایک پروٹان پک کرے گی کاربن پر پھر نیگٹیو چارج آئے گا اور یہ نیگٹیو چارج اگین جو ہے اس کاربن پر اٹیک کر کے ہیلوجنز کو دوسری کو نکال دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو سٹیپ جو ہیں دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں فرسٹ ٹیپ کے اندر ہم نے بیس سے پروٹان پک کر کے کاربن پر نیگٹیو چارج لے کے آنے اس نیگٹیو چارج کا ہم نے کاربن پر اٹیک کروا کے ہیلوجنز کو نکال دینا ہے پھر اگین ہم نے بیس سے پروٹان پک کرنا ہے کاربن پر نیگٹیو چارج لے کے آنے اس نیگیٹیو چارج کا کاربن پر الکائل ہلائٹ کی کاربن پر اٹیک کروانا ہے اور یہ برو مینز کو یہاں سے نکال دینا ہے اب اگر یہاں پہ نوٹ کریں یہ جو کاربن ہے اس کاربن کے ساتھ ہمارے پاس کتنی کاربن 1,2,3,4,5 اس کاربن کا ہمارے پاس 5 کاربن کے ساتھ بونڈ بان رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جب اٹیک کرے گا برو مین یہاں سے نکلے گا ہمارے پاس 5 کاربن کا رنگ بنے گا اور اس کاربن کے ساتھ جو فسٹ کاربن اس کے ساتھ دو ایکس گروپ لگے ہیں ایکس گروپ ہمارے پاس یہ ہے CWC2H5 کوئی بھی گروپ لے سکتے ہیں لیکن ہم نے جو یہاں پہ لیے CWC2H5 گروپ لے سکتے ہیں الیکٹرون ویڈو ڈرائنگ گروپ ہیں جو اس کاربن کو بیسیکلی کیا بنا رہے ہیں اس کاربن کو پوزیٹیو ڈی چارج بنا رہے ہیں تاکہ ہم یہاں سے پروٹان پک کر سکیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ رنگ کلوز ہو جاتا ہے 5 میمبر رنگ ہمارے پاس بان گیا اور اس کاربن کے ساتھ ایکس اور ایکس پرائم گروپ جو ہیں اسی ذرہ لگے ہوئے ہیں اسی ذرہ ہمارے پاس یہ جو سٹیپ ہے یہ ہمارے پاس انٹرامولیکلر ایسین ٹو ٹائپ کا ریاکشنز ہے کہ ہمارے پاس یہ یہاں پہ اٹیک کرتا ہے اور یہ یہاں سے ریموو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سٹرونگ نیکلی فائل ہے یہ سٹرونگ نیکلی فائل یہاں پہ اٹیک کر کے اس کو یہاں سے ریموو کروا دیتا ہے اور ہمارے پاس یہ 5 میمبر رنگ کلوز ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو کریمنگ نہیں کیجئے گا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ 6 میمبر رنگ بھی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے 4 میمبر رنگ بھی بنا سکتے ہیں 3 میمبر رنگ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سیون ایٹ جو میمبر رنگ بھی بنا سکتے ہیں کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ کونسیپچول جو کام ہے یہ دھیان سے سنیے گا کہ ہم یہ جو الکائل ہلائیڈ جو یہاں پہ لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ الکائل ہلائیڈ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں وان ٹو تھری فور کاربن کا ہم نے الکائل ہلائیڈ لیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ایک یہ جو گروپ تھا ایک یہ ہمارے پاس سی پی چیز کے اندر ایک کاربن یہ ہے ایک کاربن یہ اور یہ ہمارے پاس الکائل ہلائیڈ جو ہے ٹھیک ہے فور وار وان فائیو ہمارے پاس فائیو میمبر رنگ یہاں پہ یہ دیکھیں بن رہا ہے ہم نے جتنے کاربن کا الکائل ہلائیڈ لینا ہے اس سے ایک کاربن جو زیادہ ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ رنگ بن رہا ہے اگر ہم الکائل ہلائیڈ جو ہے الکائل ہلائیڈ جب فور کاربن کا لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ رنگ جو ہے فائیو کا بنتا ہے الکائل ہلائیڈ ہم ٹو کاربن کا لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ رنگ تھری کا بنے گا الکائل ہلائیڈ اگر ہم فائیو کا لیتے ہیں تو یہ رنگ ہمارے پاس سکس کا بنے گا کیونکہ جتنے کاربن کے ایٹمز الکائل ہلائیڈ کے اندر ہوں گے اس میں ایک کاربن جو ہے یہاں سے یہ والا بھی ایڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پہ جب اٹیک کروائے یہ برومین یہاں سے نکل گئی تو ہمارے پاس یہ 5 میمبر رنگ بن جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کاربن یہ آگی جو سٹارٹ میں آپ نے یہ گروپ لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے CH کے CH2 کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ دو لگے ہوئے ہیں یہ دو گروپ لگے ہوئے ہیں تو ایک کاربن آپ کے پاس یہ آگی تو یہ گروپ جو ہے آوٹر سائٹ پہ ہی آ جائیں گے ٹھیک ہے X اور X پائم یہ ہم منٹ سے CWC2H5 CWC2H5 ہے ٹھیک ہے اس CWC2H5 جو ہے اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں CWH کے اندر تو اس کو ڈائیوٹ ایسرٹ پروائیڈ کر دیں H3O پوزیٹیو جب ہم اس کو H3O پوزیٹیو پروائیڈ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ CWC2H5 گروپ اور یہ والا CWC2H5 گروپ جو ہے CWH گروپ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں ڈائیوٹ ایسرٹ سے ایسٹر جو ہے کاربوکسلی گروپ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں دو طرح کے آگے سیچویشنز ہو سکتی ہے کہ اس کو ہیٹ ہم کریں گے ہیٹ کریں گے یہ ہمارے پاس یہاں تک کاربوکسلیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک ایک ایکسٹرا پورشن یہ ہے پرکن رینگ کلوئیر میتھوڈ ہمارے پاس یہاں تک جو سیٹیسفائی ہو گیا اس میں آگے دو طرح کی سیچویشنز ہیں ہیٹ ہم اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں سٹرونگلی ہیٹ کریں گے یا پھر اس کو نورملی ہیٹ کریں گے اگر تو نورملی اس کو تھوڑا سا ہیٹ کریں گے تو ایک گروپ یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور ہمارے پاس ایک گروپ کاربوکسلی گروپ یہاں پر رہ جائے گا سٹرونگلی ہیٹ کریں گے یہ دونوں کاربوکسلی گروپ یہاں سے ریموو ہو کے فائی میمبرنگ ہمارے پاس ایسا چیز آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو اوورال میں ریپیٹ کر رہا ہوں ہم نے سب سے پہلے ملونک اسٹر لینے سی ایچ ٹو گروپ ہم نے اس لیے یہاں پہ سی ایچ ٹو گروپ کے ساتھ الیکٹرون ویڈ ڈروائن گروپ اس لیے لیے ہیں تاکہ یہاں پہ یہ دو پروٹان ایسی لی ریموو ہو سکیں بیس سے پہلے ایک پروٹان ریموو کروانا ہے کاربن پہ نیگیٹیو چارج لیکنے اس نیگیٹیو چارج کا الکائل ہیلائٹ کے ساتھ رییکشنز کروانا ہے اور یہ کاربن پہ ٹیک ہوگا اور ہیلوجنز یہاں سے ریموو ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اگین بیس سے پروٹان پک کرنا ہے یہ جو بونڈ ہے اس کی الیکٹرون ڈینسی کاربن پہ شفٹ کریں گے کاربن پہ نیگیٹیو چارج جائے گا اور دوبارہ سے یہ جو آپ کے پاس کاربن پہ ٹیک کروا کے ہم برو مینز کو یہاں سے نکال دیں گے تو اس سے ہمارے پاس رنگ کلوز ہو جاتا ہے اس سے ہم جتنے میمبر رنگ لینا چاہتے ہیں اتنے میمبر رنگ لے سکتے ہیں الکائل ہلائیڈ جو ہے شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے سکس میمبر رنگ لینا ہے تو الکائل ہلائیڈ ہمارے پر فائی میمبر رنگ ہوگا جتنے میمبر ہم نے رنگ بنانا اس سے ایک کاربن کم جو ہوگی ہمارے پاس وہ الکائل ہلائیڈ کے اندر اتنے کاربن ہم نے لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ الکائل ہلائیڈ جو ہے یہاں پہ فور کاربن لیا ہے اور ایک کاربن یہاں سے آگے اور فائیو میمبر رنگ ہمارے پاس جو ہے یہ بن جاتے ہیں اس کے بعد ڈائیلیوٹ ایسٹر پروائیڈ کر کے سی ڈبلو سی تو ایچ فائیو ای سٹور کو کاربوکسلی گروپ میں کنورٹ کر دیا اس کے بعد ہیٹ کیا تھوڑا سے ہیٹ کیا تو ایک کاربوکسلی گروپ ریموو ہوا اور اس کے بعد سٹونگلی ہیٹ کریں گے تو دونوں کاربوکسلی گروپ ریموو ہو جاتے ہیں اگر آپ کا کسی قسم کا کسی قسم ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ